میں جو چرچہ کر رہا ہوں وہ شام کا اور یمن کی چرچہ کر رہا ہوں اور ویوگ کی چرچہ کر رہا ہوں ہے نا آپ یہاں دیکھیں انہوں نے یمن میں ہی کیوں کمپوز کری یہ غزل گلی گلی میری یاد بچی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل یہاں یمن کا ہی کیا تعلق تھا یہ چاہتے تو بھروی میں بھی بنا سکتے تھے اس غزل کو بلاول میں بھی بنا سکتے تھے پر یہاں شام کا ذکر ہے اور بچھڑنے کا ذکر ہے ویوگ کا ذکر ہے اسی لیے انہوں نے یمن کا چین کیا کیونکہ یمن شام کی راگ ہے اور یمن بچھڑنے کو بھی بتاتی ہے اور ملنے کو بھی بتاتی ہے مات ماروں پچھ کاری ناند لال جے سودا جی کے لال گجریاں پائیاں پڑے یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے دھنی رے گا رینے دھنی رے گا اب شام کا ذکر ہوا ہے تو یمن چھڑی جائے گی یہ دیکھیں آپ یمن پر چرچہ جس دن پتا جی نے کری تھی ایک جو ویڈیو بنایا تھا پوری کلاس تھی یمن پر ایف آر کی کلاس تھی اس میں یمن کا ایک بھاؤ سمجھایا تھا یہ راگ یمن سنیوگ اور ویوگ دونوں کی راگ ہے ہے نا سنیوگ یعنی ملن اور ویوگ یعنی بچھڑنا اور اکثر اب یہ غزلوں میں ہوتا ہے یا حقیقت میں بھی ہوتا ہے کہ بچھڑنا جو ہوتا ہے وہ شام کے وقت ہی ہوتا ہے ہے کہ نہیں اب وہ temporary بچھڑنا ہو یا permanent جدائی ہو یہ شام کا وقت ہی مانا گیا ہے پتا نہیں کیوں کیونکہ شام metaphorically metaphorically یعنی ہندی میں ایک شب ہے اس کے لیے ایک الانکار ہے جسے کہتے ہیں روپاک الانکار کہتے ہیں کہ اس کے اسی کے جیسا آپ بول دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کی جیسے یہاں بولا ہے تیرے پھول سا نازک کیسا ہاتھ پھول جیسا تو اس کو کہتے ہیں simili انگریزی میں آپ نے پڑھا ہوگا اور ایک ہوتا ہے metaphor metaphor کہہ دیتے ہیں کہ میرا شیر ہے یار تو تو شیر تو actually میں تو انسان ہے شیر تھوڑی ہے پر اگر آپ نے اسے شیر کہا ہے یعنی شیر کی جتنی qualities ہیں وہ اس انسان میں ہے کہ وہ اتنا ہی بہادر ہے اپنا راستہ خود بناتا ہے نیڈر ہے ڈرتا نہیں کسی سے اور خوار ہے لڑنے پہ اتر آئے تو وہ جیت کے ہی مانتا ہے راجہ ہے وہ راجہ پرورتی ہے اس کی تو یہ پرورتی اس کی ہے تو کیا کہہ دیا شیر ہے تو تو میرا تو اسے کہتا ہے metaphor تو شام جو ہے وہ metaphorically یعنی وہ ایسا روپا کالنکار ہے جدائی کے لیے کیونکہ کیا کرتا ہے شام مطلب کیا ہے دن ختم ہو رہا ہے وہاں پہ آ کر ایکنی تو دن ختم ہونا یعنی اجالے سے اندھیرے کی طرف جانا اندھکار کی طرف جانا تو وہی رشتہ بھی وہی ہو رہا ہے کہ اجالہ تھا یعنی سب کچھ ٹھیک داؤرہ اندھکار ہو گیا یعنی دن ختم ہو رہا ہے یعنی رشتہ ختم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے شائری میں جو poetry ہے poetry میں اقصہ شام کا وقت جو ہوتا ہے وہ جدائی کو denote کرتا ہے depict کرتا ہے ہے نا اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ شام جیسے میں نے بولا نا یاد ہے اب تک تو جسے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے اب بھلے ہی ہے ان کا break up سویرے ہوا لیکن یہاں یہ شام لکھا گیا ہے ہے نا بھئی ضرور ہی تھوڑی ہے وہ ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ ٹائم بیٹھا ہون نہیں میرے کو آج ہی رشتہ اس سے توڑنا تو شام ہو جائے تب ہی جاؤں سویر نہیں توڑوں ہے نا ایسا کچھ نہیں بھئی جب من ہو گیا جب دل الگ ہو گئے تو رشتہ اسی سمائے ٹوٹ جاتا ہے اس کا جو درار ہے اسی سمائے آ جاتی ہے وہ کوئی سمائے دیکھ کے نہیں آتی وہ حالات دیکھ کے آتی ہے ہے نا کہ حال کیا چل رہا ہے آپ کے رشتے کا تو وہ یہاں بات ہے کہ تب بھی شام کو کیوں بولا کیونکہ شام ایک طرح سے دن ختم یعنی رشتہ ختم ہو رہا ہے یعنی اندکار چھا رہا ہے ہے نا اب پھر اس کے بعد نیا سویرہ بھی آئے گا وہ بھی بات ہو جاتی ہے تو وہ الگ فلوسفی وہ بعد میں جائیں گی تو خیر میں جو چرچہ کر رہا ہوں وہ شام کا اور یمن کی چرچہ کر رہا ہوں اور ویوگ کی چرچہ کر رہا ہوں ہے نا آپ یہاں دیکھیں انہوں نے یمن میں ہی کیوں کمپوز کری یہ غزل گلی گلی میری یاد بچی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل یہاں یمن کا ہی کیا تعلق تھا یہ چاہتے تو بھروی میں بھی بنا سکتے تھے اس غزل کو بلاول میں بھی بنا سکتے تھے پر یہاں شام کا ذکر ہے اور بچھڑنے کا ذکر ہے ویوگ کا ذکر ہے اسی لئے انہوں نے یمن کا چین کیا کیونکہ یمن شام کی راگ ہے اور یمن بچھڑنے کو بھی بتاتی ہے اور ملنے کو بھی بتاتی ہے جب بھی یاد آتی ہے کسی کی تو مانا جاتا ہے کہ شام میں ہی آتی ہے ایسا کیوں کیونکہ دن بر تو آپ مسروف رہتے ہیں کاموں میں ویست رہتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹڈ رکھتے ہیں لیکن شام میں کیا ہوتا اکیلے ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی اکیلے ہوں گے کیا ہوگا یاد آنا شروع ہو جائے گی تو ایسی چیزیں اگر آپ کو کمپوز کرنی ہیں تو آپ یمن میں کر سکتے ہو کیونکہ وہ ایسی رہ گیا اب کوئی مجھ سے ایک سفال کر دیتا ہے کہ سر گانے کی کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے تو اب اس کا ایک کوئی جواب دے سکتا ہوں کیا میں کمپوزیشن احساس ہے بھاووں سے بنتی ہے تو اس کے لئے نہیں اس کے لئے رہنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ رائٹر کے ساتھ اور کمپوزرز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تب جا کے کمپوزیشن آتی ہے کیونکہ رائٹرز کے ساتھ رہو گے یہ جتنے آپ کو غزل گائیک دکھ رہے ہیں جتنے کمپوزرز دکھ رہے ہیں یہ شاعروں کے ساتھ یاری ہے ان کی غلام علی خان صاحب ہیں ناصر قازمی کے تو اگرم جگری تھے وہ ناصر قازمی کی بہت غزلیں انہوں نے گائی ہے غلام علی صاحب کے انٹرویو آپ دیکھو گے تو وہ سمجھاتے ہیں کہ ہم شاعروں کے ساتھ رہے ہیں لفظوں کے معنی اور گہرائی سمجھنے کے لئے ان شبدوں کی میننگ تو ٹھیک ہے depth سمجھنے کے لئے یاد اس کا شاب دے کرتا ہوتا ہے کہ کسی کی یاد آنا بھائی memory remember remembrance لیکن اس کی گہرائی کتنی ہے یاد کس کس طرح سے آ سکتی ہے چار سال سے نہیں ملے اس وقتی سے دس سال سے نہیں ملے ہو یاد بھڑتی جاری ہے کی نہیں اور رشتہ کتنا گہرا تھا اس پر نربر کرے گا کتنی یاد آئے گی اب ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اور مجھ کو ملے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے نا لیکن ہمارے مان لیجئے ہمارے رشتے میں اتنی گہرا ہی نہیں ہے تو آپ کو نہ میری یاد آئی نہ مجھے آپ کی یاد آئی لیکن ایک وقتی ہے جس سے میں پچھلے تین چار سال سے جڑا ہوا ہوں ریگولر روز میرا دل ہے اس میں میرا دل اس کے پاس میرا دل اس کے پاس اس کا دل میرے پاس اس طرح سے رشتہ ہے ہمارا کہ اتنا گہرا جڑا ہوا ہے تو اس سے اگر میں دو دن کو بھی جڑا ہوں گا تو مجھے اس کی یاد آئی گی ہے نا اب جیسے میری ماتا جی وہ عدیپور میں ہیں میں یہاں پہ ہوں تو ہاں مجھے ان کی یاد آتی ہے ہمیشہ رہتی ہے لیکن یہی میرے اور بھی دوست ہیں جو عدیپور میں مجھے ان کی یاد نہیں آتی تو یاد میں بھی depth ہے نا تو اس طرح سے آپ راغوں کو اس میں بھاووں کو جب تک نہیں سمجھا شاعروں کے ساتھ رہ گے تو کیا composition کرو گے اور composition کرنے کا کوئی ایک طریقہ ہے ہی نہیں ایک ڈھنگ ہے ہی نہیں ہے نا جب اس طرح سے غسلوں کو گانا غسلوں کو صرف گانا نہیں ہے ان کو سمجھنا ہے گیتوں کو گانا نہیں ہے سمجھنا ہے جب سمجھتے ہو اپنے آپ composition ہوتی اور یہ poetry پڑھنے سے آتی چیزیں مجھے تو ایسے ہی آئی ہیں اسی لئے میں یہ پینترہ بتا سکتا ہوں poetry پڑھو گے تو یہ چیزیں آتی ہیں غسلوں کے معنی سمجھ آنے لگ جاتے ہیں